اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے ایم سی کیو ڈسکس کریں گے ایم سی کیو ون ہے ہمارے پاس یرجو یرجو کے معنی ہے علف وہ امید رکھتا ہے با وہ چاہتا ہے جیم وہ بلاتا ہے ڈال وہ روتا ہے تو اس میں کریکٹ اپشن ہے علف یعنی وہ امید رکھتا ہے یرجو جو ہیں یہ جمع کا سیغہ ہے با معنی وہ امید رکھتا ہے یا وہ یقین رکھتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس اینیس کا فوقم کے معنی ہے علف اگر تم قبضہ کر لو با اگر وہ تم پر غالب آجائے جیم اگر تم مار دو انہیں دال قبضہ کرنا تو اس میں کریکٹ اپشن ہے با اگر وہ تم پر غالب آجائے یا اس کا درجمہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پالے یہ اینیس کا فوقم جو ہیں یہ سقا سقافہ سے ہیں اور یہ منعہ کے وزن پر ہیں ٹھیک ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کو پا لیا یا اس کو لے گیا اور یا کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ اس کا معنی ہے یا اس پر پہنچ گئے تو یہ بھی اس کے معنی میں آسکتا ہے اینیس کا فوقم کم کا پرجمہ جو ہے یہ یہاں پہ تم پر آئے گا ٹھیک ہے کہ تم اگر وہ تم پر غالب آجائے یا اگر وہ تم پر قابو پالے دیکھیں دونوں معنی آسکتے ہیں نیکس ٹیم سے کیوں ہے ہمارے پاس تو سر رونا کے معنی ہے علف تم رجوع کرتے ہو با تم بناتے ہو جیم تم چھپاتے ہو دال سننا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم یعنی تم چھپاتے ہو سر را یا سیرو سے ہے واحد مذکر کا سیغہ جمع مذکر جمع مذکر کا سیغہ ہے سر را یا سیرو با معنی تم چھپاتے ہو یعنی چھپا کر کافیروں سے دوستی کرتے ہو اور ان کافیروں کو اپنی دوستی کا یقین بھی دلاتے ہو ٹھیک ہے نیکس ٹیم سے کیوں ہمارے پاس تلقونا کے معنی ہے علف تم ڈالتے ہو با تم بناتے ہو جیم تم ملتے ہو دال شور تو اس میں کریکٹ آپشن ہے علف تم ڈالتے ہو القاہ یلقی سے ہیں ٹھیک ہے تم ڈالتے ہو یعنی تم کافیروں سے یقین یعنی تم کافیر یعنی تم اس کا ایک معنی تم اظہار کرتے ہو یعنی کافیروں سے دوستی کرنے کا کرتے ہو ان سے ٹھیک ہے تو اس کا ایک معنی یہی بھی آ سکتا ہے کہ تم اظہار کرتے ہو کافیروں سے اپنی دوستی کا القاہ یلقی سے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو اصلی حروف ہیں حروف اصلی نیکس ٹیم سے کیوں ہمارے پاس اشفقنا کے معنی ہے علف وہ بول گئے دال وہ در گئے جی غائب کر دینا اور دال غلط اس میں کریکٹ آپشن ہے با وہ در گئے اشفقنا کے معنی ہے وہ در گئے یعنی جب آسمان زمین اور پہاڑ پر اس کو پیش کیا قرآن کو پیش کیا قرآن کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ در گئے اور جب انسان کے سامنے قرآن کو پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا کیونکہ وہ ظالم اور جاہل تھا تو یہاں پہ اشفقنا کے معنی ہے کہ وہ در گئے نیکس ٹیم سے ہمارے پاس بات کی جیم تم نے پہچان لیا دار زمین پر اس میں کریکٹ اپشن ہے علیف یعنی ہم نے پیش کیا آرزہ یا ہم نے پیش کیا ٹھیک ہے تو اس کا معنی ہے یعنی ہم نے پیش کیا یا کس نے پیش کیا اور کیا چیز پیش کیا پہاڑوں پر زمینوں پر اور آسمان پر پیش کیا نیکس ٹیم سے کیوں ہے ہمارے پاس وجیہن ٹھیک ہے وجیہن کے معنی ہے علیف سردار باشرافت جیم باغذت دال شریف تو اس میں کریکٹ اپشن ہے جیم باغذت وجیہن کے معنی ہے باغذت یعنی صاحب وجاہت والا صاحب وجاہت والا وجیہن کا جو اپنا اصل معنی ہے وہ ہے بلند مرتبے وجیہن کے تھے یعنی جس کی شان بہت بڑی ہو جس کا رتبہ بھی بہت بڑا ہو تو یہاں پہ یہ جو وجیہن کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ان الزامات سے کر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے قوم نے جو آپ پر لگائے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ وجیہن سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بارگات اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہ جیہن کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ قول سدیدن کے معنی علی الٹی بات باہ بڑی بات جی مراس کی بات دال سیدھی بات اس میں کریکٹ اپشن ہے دال یعنی سیدھی بات قول جو ہیں یہ بات کو کہتے ہیں سدیدن یعنی سیدھا یعنی مطلب یہ ہے کہ سیدھی اور صاف ستری بات غیر مبہم یعنی جس میں کوئی مبہم ہی نہ ہو جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہیں اور جس کا مفہوم بھی بلکل واضح ہوں تو قول سدیدن کا معنی ہوا کہ سیدھی بات نیکس ہمارے پاس برا آ ٹھیک ہے تو کے معنی ہے برآہ برآہ ثابت کر دیا یا جی فارغ کرنا دال چھٹکارا پایا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے برآہ یعنی برآہ ثابت کر دیا یا برآہ کی جیسے اللہ تعالی نے عزت موسیٰ کی برآہ کی ان عزامات سے جو آپ کی قوم نے ثابت کر دیا بے غیب ثابت کر دیا ٹھیک نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس کے موسیٰ کی معنی تجھے کیا خبر موسیٰ کیا خبر جی تے کیا سمج دال اس میں کریکٹ آپشن ہے موسیٰ کیا خبر موسیٰ 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 کیا یعنی تجھے کیا خبر یعنی کون تجھے یا کون تو اور کون ہی بتا سکتا اللہ کے لب اور کوئی ہیں تمہیں بتانے والا تو تجھے کیا خبر ان چیزوں کا آیت سے لفظ دیا گیا ہیں تو آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہوں تو کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم یعنی تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی آگئی ہو ہمارے پاس المرج فون کے معنی فساد پیلانے والے با آواز دینے والے جیم افواہ پیلانے والے دال سچ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم افواہ پیلانے والے اس کے مطلب ہے افواہ پیلانے والے یعنی مدینہ میں سنسنی پیلانے کے لئے سنسنی خیز خبر پیلاتے رہیں یہ مرج فون رج پا سے نکل رج پا کا معنی زلزلہ اور حرکت کا شدید استراب یعنی ہلا دینے والی خبر یا پریشان کر دینے والی خبر پیلانے والے افواہ ہی نیکس ٹیم سیکی ہمارے مان لینے تو اس میں کریکٹ اپشن ہے کہ وہ پہچان لی جائے انہیں پہچان لیا جائے یو ایو عرف نا کہ انہیں پہچان لیا جائے وہ کا معنی بھی آسکتا ہے یعنی مسلمان اور یہودی جو ہیں ان دونوں کو پہچان لے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ یہودی ہیں ایو عرف عرف یا عرف پہچان کے معنی میں ہے نیکس ٹیم سیکی ہمارے پاس جلابیب کے معنی ہے باہ رمال جیم لباس دال بڑی چادر تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال بڑی چادر جلابیب جو ہیں اس کے معنی ہے بڑی چادر جلباب ٹھیک ہے یہ جلابیب جو ہیں یہ جمع ہیں ٹھیک ہے اور اس کا واحد آتا ہے جلباب گاؤن کو بھی جلباب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک بڑا چادر ہوتا ہے جس سے جلباب جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ سارے جسم کو ڈامپ لے تو ایسے ہی گاؤن بھی ہیں وہ بھی سارے جسم کو ڈامپ لیتا ہیں تو اس وجہ سے اس کو بھی جلباب کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سیکیو ہمارے پاس احتملو احتملو کے معنی طاقت رکھنا بابرداش کرنا جیم انہوں نے بوجھ اٹھا لیا دال پہ مانا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم یعنی انہوں نے بوجھ اٹھا لیا احتملہ حملہ یحملو سے یہ جمع کا سیغہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی احتملو یہ جمع کا سیغہ ہے اور بامانہ ہے کہ انہوں نے بوجھ اٹھا لیا تو کس چیز کا بوجھ اٹھا لیا یعنی یہ ایک ایسا قبیرہ گناہ ہے کہ اس کی سزا روز قیامت ضرور ملے گی یہ احتملو جو ہیں یہ جس آیات سے لیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تحمد سے جو انہوں نے نہ کیا ہوں اعزا یا تکلیف دے دے اور انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا تو احتملو حملہ ہے بوجھ اٹھانا ٹھیک ہے نیکس جیس تحیی کے معنی ہے علف شرمانہ با وہ شرماتا ہے جی زندہ رہنا دال مر جانے تو اس میں کریکٹ اپشن ہے با یعنی وہ شرماتا ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازرائی مروت کانا کھا کر بیٹے رہنے والے لوگوں کو یہ کہنے سے شرماتے ہیں کہ اب تم اٹھ جاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یعنی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی عزر زینب رضی اللہ عنہ کے ولی میں کی تو زینب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حصیت سے بیج لوگوں کو کانے کے لیے بلوایا مطلب ایک علیمہ ساتھ ہے کانے کے بعد بھی لوگ بیٹے باتیں کرتے رہیں تو اس پر یہ آیات ہجاب نازل ہوئی تو یہاں پہ اس کا معنی یستح یعنی وہ شرماتا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کانا کلا کر بیٹے رہنے والے لوگوں کو یہ کہنے سے شرماتے تو یستح ی بمانہ حیاء کرنا یا وہ شرمانا